بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک سوال جو فرینکوینٹلی پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت سمجھاتے ہیں فرض کیجئے کسی خاص موضوع پر کسی خاص ٹاپک پر ہم نماز کے بارے میں اپنے بچوں کو بہت سمجھاتے ہیں ہم نماز پڑھنے کا اپنے بچوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں ہم ڈانٹے بھی ہیں ہم مارتے بھی ہیں ہم پیٹتے بھی ہیں لیکن ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا یا ہمارا جوان بیٹا ہماری بات یا بیٹی ہماری بات نہیں سنتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہماری ذمہ داری کہ ہم چپ چاپ ہو کر بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کہیں ان کو کچھ نہ سمجھائیں تو یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں لیکن مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ جب والدین صحیح انداز کی ریایت نہیں کرتے ہیں دو طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں اے صحیح طریقے سے سمجھانا اے غلط طریقے سے سمجھانا مار پیٹ کر غصے کے ساتھ ان اندازوں میں سمجھانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو ہمیں بیٹھ کر اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم کونسا طریقہ اپنایا ہم کونسا ہم کونسی روش اپنایا ہے کہ ہماری بات ہمارے جوان بیٹے پر بیٹی پر یا ہمارے بچوں پر اثر انداز ہو اس کے لیے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان امور میں اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتے کہ بیٹھ کر سوچیں کوئی تدبیر سوچیں کوئی خاص کسی خاص انداز کے بارے میں کسی خاص ٹرک کے بارے میں ٹیکٹیک کے بارے میں ہم ان چیزوں کے بالکل یہاں پر رعایت نہیں کرتے اگر ہم خاص طریقہ اپنائیں گے اگر ہم خاص روش اور طریقے سے سمجھائیں گے تو قطعا اور یقینا ان باتوں کا اثر جوانوں پر ضرور ہوگا کہتے ہیں کہ بڑا شخص کسی محلے میں ایک نیا گھر خریدتا ہے اور وہاں پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اس بڑے شخص کے گھر کے پاس ایک سکول ہوتا ہے جب تک سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت خوبصورتی سے آرام انداز میں آرام طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے بغیر کسی شور شرابے کی لیکن جب سکول شروع ہوتی ہے تو پہلے دن سے ہی سکول کے چھٹی ہونے کے بعد تین چار چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گھر کے پاس سے شور شرابہ کر کے گزرتے ہیں ان کے ہاتھ میں پتر آتا ہے تو ایک دوسرے کو پتر سے ماتتے ہیں چیخیں ماتتے ہیں چلاتے ہیں ہنستے ہیں اور یہ ہنستے اس کے گھر کے پاس سے گزر جاتے ہیں اس بھوڑے شخص کو بہت غصہ آتا ہے یہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے اس کی پوری زندگی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان بچوں کو کیسے روکنا چاہیے ایک دن سکول کے چھٹی ہونے کے بعد یہ شخص آتا ہے یہ بھوڑا شخص ان بچوں کے پاس اور ان بچوں سے کہتا ہے کہ بچوں دیکھو تمہارا جو طریقہ ہے جس خوشی کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ تم لوگ چھٹی کے بعد اس گھلی سے گزرتے ہیں مجھے اس سے بہت لطفاتا ہے میں تمہارے اس جذبے کو تمہارے اس خوشی کو بہت انجوائے کرتا ہوں میں اس کے بعد ہر دن آپ لوگوں کو پچاس روپے دیا کروں گا تاکہ اپنا یہ کام آپ چاری رکھیں اور کسی دن بھی اس کام کو مس نہ کریں وہ بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جو کام ہم پہلے مفت میں کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہمیں پیسے مل رہے ہیں یہ بچے مان جاتے ہیں اور چند دن مسلسل یہ بڑا شخص ان کو ہر دن پچاس روپے دیتا ہے تاکہ وہ شور شرابہ کر کے اس کے گھر کے پاس سے گزریں چند دنوں کے بعد جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ایک دن یہ بڑا شخص دوبارہ آتا ہے ان جان بچوں کے پاس ان چھوٹے بچوں کے پاس دیکھو بیٹا میں نے تمہیں بہت پیسے دے دیا اب میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں میں تمہیں دن میں ایک روپے دیا کروں گا تم میں سے ہر لڑکے کو ہر سٹوڈنٹ کو تم اپنا یہ کام جاری رکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بڑے شخص کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس پچاس روپے کے بارے میں سوچتے ہیں ایک روپے کو اس کو کمپیر کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم بالکل ایک روپے کے خاطر ہم اپنی انرجی ویسٹ نہیں کر سکتے ہم یہ سارا ڈراما آپ کے لیے ایک روپے کے لیے ہم نہیں کر سکتے لہٰذا اس کے بعد ہم آرام سے چپ چاپ یہاں سے گزر جائے کریں گے اگر ہمیں پچاس روپے دینے تو ہم یہ کام کریں گے ورنہ ہم یہ کام بالکل نہیں کریں وہ بڑے شخص معذرت کر کے چلا جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس دن کے بعد یہ بچے جب اس گلی سے گزرتے ہیں تو بہت خاموشی سے بہت آرام انداز میں اور چپ کر کے اس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ شخص اپنے مقصد تک پہن جاتا ہے تو سمجھانے کا کہنے کا یہ بہت اس شخص کے لیے مفید اور بہترین طریقہ ثابت ہوا تو ہم بھی اگر سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ بچہ اس کی نفسیات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے یہ کس نفسیات کا مالک ہے اسے ہم توفے تحایف دیں اسے ہم کچھ دیں اسے ہم کچھ چھینیں خلاصہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس جوان پر ہمارے اس بیٹے پر یا بیٹی پر کون سا طریقہ محصر ہے یقینا ہماری بات کون پر اثر ہوگا تو امید ہے کہ ہم ان مختلف طریقوں کو مختلف روشوں کو مختلف جو طور طریقے ہیں ان کو تربیت اولاد میں ہم اس کی رعایت کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ